انسان کو زندگی کے نشیب و فراز سے روشناس کرانے میں قصہ اور کہانیوں کا بہت اہم کردار ہے حکایات سعادی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا ان حکایات کو ان قصوں اور کہانیوں کو بیان کرنے والے شیخ سعادی شیرازی ہیں شیخ سعادی شیرازی کا تعلق قدیم ایران سے تھا قدیم ایران جسے پہلے فارس کہا جاتا تھا اب فارس وہاں کا خلیج فارس کا ایک علاقہ ہے وہی پر ہی شیراز نام کا علاقہ جو اپنے سرسبز ہونے کی وجہ سے اور شاداب ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی رہا اور علم و عدب کا مرکز بھی رہا یہ وہ زمانہ ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جسے دارالعلوم بھی کہا جاتا تھا اور جہاں سے پر لکھ کر نکلنے والے بڑی نابہ روزگار اور بڑی اہم قسم کی شخصیات ہیں جن کا تاریخ میں کافی نام ہے انہی میں سے ایک شخصیت شیخ سعادی شیرازی کی ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شیخ سعادی شیرازی کے حوالے سے اور ان کی کچھ حکایات کے حوالے سے یہ حکایات منتخب حکایات ہیں بات کرتے ہیں شیخ سعادی شیرازی اور ان کی کتاب بلستان کے حوالے سے تو شیخ سعادی شیرازی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں شیخ سعادی کے نام سے مشہور ہونے والے شیخ سعادی شیرازی کا اصل نام شرف الدین تھا اور مسلح ان کا لقب تھا سعادی ان کا تخلص تھا اور یہ تخلص ان کا کیسے پڑا اس پر ہم ابھی بات کرتے ہیں شیخ سعادی کیونکہ شیراز میں پیدا ہوئے اور وہ ان کا آبائی وطن تھا تو اسے لئے ان کے نام کے ساتھ سعادی جو ان کا تخلص ہے اور شیرازی لگایا جاتا ہے ان کے علاقے کا نام شیخ سعیدی شرازی کے والد تابق ابو بکر بن سعید زنگی جو وہاں کے مشہور سلطان تھے ان کے ہاں ملازم رہے اور شیخ سعیدی ابھی چھوٹے ہی تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی تعلیم اور تربیت کا ذمہ تابق ابو بکر بن سعید زنگی نے لے لیا تو اسی حوالے سے انہوں نے جب اپنا تخلص رکھا تو اس کے ساتھ سعیدی رکھا یعنی ان کا تخلص سعیدی تھا بادشاہ سعید تابق ابو بکر بن سعید زنگی کے حوالے سے تو اسے لئے ان کا نام اب دیکھیں شیخ سعیدی شیرازی تو اپنے نام کے حوالے سے وہ اصل نام جو شرف الدین تھا اس سے زیادہ وہ اپنے تخلص سے اور اپنے شیراز علاقے سے زیادہ مشہور ہوئے خیر ابتدائی تعلیم ان کی وہیں شیراز میں ہوئی اور بچپن سے ہی وہ بہت ذہین تھے فطرتن بہت نفیز اور بہت وزادار واقع ہوئے تھے اور تعلیم بھی انہوں نے بہت جلدی سے تعلیم کے مراحل اپنے پورے کیے اور بچپن سے ہی ان کی پرورش چونکہ ایسے اسادزہ سے ہوئی تھی جو علم و عدب کے حوالے سے بڑا نام رکھتے تھے تو ان کے اندر وہ جو ایک کنات اور ایک صبر اور ایک وزاداری جو پیدا کی وہ ان کے اسادزہ کا ہی خاصہ تھی تو اس حوالے سے کئی واقعات ہیں تاریخ میں جو بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی کتنے نفیز اور کتنے وزادار واقع ہوئے تھے خیر بعد میں تعلیم کی غرض سے وہ بغداد چلے جاتی ہیں لیکن بغداد جانے کا واقع بھی یہ ہے کہ کیونکہ جو سلطان تھا جو اتابق ببکر بن سادزنگی تھا اس کو مختلف علاقوں میں فوج کشی کا ایک شوق بھی تھا اور وہ اس زمانے کا رجحان بھی تھا تو اس کی غیر موجودگی میں کیونکہ اس لشکر کشی میں اس کو کافی وقت لگ جاتا تھا تو سلطان قیاس الدین غوری نے اس کی غیر موجودگی میں جب اس علاقے پر حملہ کیا جس کو شیراز کہا جاتا ہے تو بہت تباہی ہوئی اور علم و عدد کی جو درستگاہیں تھی مخاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئیں تو تب ہی وہ وقت ہے جب شیخ سادی نے وہاں سے حجرت کی اور بغداد چلے گئے اب بغداد جب وہ جاتے ہیں تو وہاں بغداد میں نظام الملک توسی کا مدرسہ ہے جہاں سے اس زمانے کی بڑی نابغہ روزگار ہستیاں پڑھ کر نکلیں جس میں امام ابو حامد غزالی کا نام شامل ہے جس میں شیخ عبدالقادر سہروردی کا نام شامل ہے تو کئی ایسی بڑی شخصیات جو اس مدرسے سے پہلے ہی تعلیم حاصل کر کے نکلیں تو اسی سے ہی شیخ سادی شیرازی نے تعلیم حاصل کی تو تعلیم کا سفر ان کا کچھ ایسا تھا جس میں انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور خاص طور پر جو ان کا رجحان تھا وہ تاریخ کی طرف تھا وہ فلسفے کی طرف تھا تو انہوں نے اپنے سادسہ سے بہت کچھ سیکھا بہت اہم چیز جو انہوں نے اپنے سادسہ سے سیکھی وہ کنات تھا سبر تھا استقامت اور ایسی بہت سے خواست جو کہ عام طور پر انسانوں میں مفقود ہوتے ہیں تو سیاحت کے حوالے سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں یہ جاتا ہے کہ ابن بطودہ کے بعد جو وست ایشیا سے کوئی اگر بڑا نام ہمیں سیاحت کے حوالے سے نظر آتا ہے تو شیخ سادی شیرازی کا ہے انہوں نے دنیا کے بہت بڑے حصے کا سفر کیا اور بغداد سے جب وہ سفر اور سیاحت کے لئے نکلے تو پھر انہوں نے بہت سے ان علاقوں کا جن کا وہ سفر کرتے ہیں اس میں ایشیا اے کچک کے علاقے ہیں مصر ہے شام ہے فلسطین ہے اور کئی کاشکر کا علاقہ ہے کئی علاقے ایسے بھی ہیں کہ جب وہ سفر کے دوران وہاں گئے تو فلسطین جیسے تو سلیبی جھنگوں کا زمانہ ہے اور وہاں پر وہ بقاعدہ یہاں پر شامل بھی ہوتے ہیں اور فرنگی انہیں قید بھی کر لیتے ہیں اور خندر کھوڑنے پر بھی ان کو معمور کر دیا جاتا ہے تب حلق کا ایک شخص جو انہیں پہچانتا ہے تو وہ کچھ رقم دے کر ان کو آزاد کرا لیتا ہے بعد میں وہی اپنی بیٹی سے ان کی شادی بھی کرتا ہے تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں ان سے پتا چلتا ہے کہ شیخ سادی نے دنیا کے بہت سے حصوں کی نا صرف سیاحت کی بلکہ اس دوران انہوں نے بہت کچھ سیکھا بھی اور ان تمام چیزوں کو جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ان کی تحریروں میں ان کی حکایات میں سامنے آتا ہے اب تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں گلستان سادی پر تو سادی شیرازی کی بہت سی کتابیں ہیں جو بہت مشہور رہیں جس میں گلستان سادی بوستان سادی اور بھی ان کی کئی کتابیں ایسی ہیں فلسفے کے حوالے سے شاعری کے حوالے سے جو بڑی جس میں ان کا بڑا نام ہے اور وہ بڑے معروف ہیں تو سادی کی کتابوں میں گلستان سادی کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ اس زمانے میں ایران میں اگرچہ اور بھی بہت سی کتابیں تھیں جو اس زمانے میں لکھی گئی تھی یا اس سے پہلے لکھی گئی تھی مثال کے طور پر خواجہ فرید الدین اتار کی جو کتاب ہے جو منتق تیر ہے تو وہ اس زمانے میں لکھی گئی تھی جس میں پرندوں کی بولیاں ہیں اور ان کی کچھ باتیں ہیں تو اسی طریقے سے یہی وہ کتاب تھی خواجہ فرید الدین اتار کی جس نے رود کی جو ایران قدیم ایران کے بڑے مشہور شاعر ہیں ان کی شاعری کو بھی ایک طریقے سے ماند کر دیا تھا تو جس وقت شیک سادی شہرازی کی گلستان سادی سامنے آتی ہے تب یہ وہ زمانہ ہے جب تین اور ایسی کتابیں ہیں جو ایران کی بڑی معروف اور مقبول کتابیں ہیں جو سامنے آ چکی تھیں مثال کے طور پر فردوسی کی شاہنامہ جو بڑی معروف کتاب ہے اور شاہنامہ اتنے نام سے ہی بتاتی ہے کہ وہ شاہنامہ ہے یعنی اس میں بادشاہوں کی قصے ہیں تو اسی طریقے سے شاہنامہ تو بلکہ اتنی معروف اور مقبول ہوئی کہ مختلف بادشاہ کرام کیونکہ وہ ایک رزمیا قسم کی نظمیں اس میں ہوتی تھی تو مختلف بادشاہوں کی قصے اس میں شامل ہیں اور وست ایشیا کے جو غمران دے لشکر کشی ان کا شوق دی تھا تو اس مسنوی کو جو کہ شاہنامہ ہے بہت سے بادشاہ اور خاص طور پر اپنے دربار میں سنا بھی کرتے تھے یعنی اتنی معروف قسم کی مسنوی تھی ساتھی ساتھ دیوان حافظ حافظ چرازی کا نام کون نہیں جانتا تو حافظ چرازی کا جو دیوان تھا وہ اس وقت بڑا معروف تھا مقبول تھا مسنوی مانوی جو کہ مولانا روم کی مسنوی ہے وہ زمانے میں اپنے اندر موجود معرفت کے مزامین کے سبب تصوف کے سبب اور فلسفہ اور بہت سے چیزوں کے حوالے سے بڑی معروف تھی مقبول تھی تو اس وقت گلستان ساتھی جیسی کتاب کا سامنے آنا اور اس کا مقبول ہو جانا جبکہ اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے جنگ کے کسے نظر نہیں آتے ہمیں کوئی ایسے معفق الفطرت باتیں نہیں نظر آتی یا کوئی ایسی قصہ اور کہانیا جو کہ داستانوں کی شکل میں ہو وہ سامنے نہیں آتی ملکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلستان ساتھی ہے شیخ ساتھی شہرازی کی کتاب اس میں عام زندگی کے مسائل ہیں عام زندگی کے واقعات ہیں اور وہ عام طور پر وہ واقعات ہیں جو کہ ایران میں موجود عام لوگوں کو درپیش رہے یا جو سادھی شہرازی کی اپنی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں یا مختلف لوگوں کے ساتھ جو ان کے معاملات رہے ان کو قصہ اور کہانی کی شکل میں انہوں نے بیان کیا تو یہ کیونکہ سادھا تھے مبالغے سے پاک تھے اور کچھ اس میں اخلاقی سبق تھا کچھ تربیت تھی تو اس میں جیسے یہ معروف بھی ہوئے مقبول بھی ہوئے اور اسی زمانے میں جب ایران میں تین اور بڑی مشہور معروف کتابیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا تو وہ موجود تھی تو اسی دوران گلستان سادھی کو بھی بہت شہرت حاصل ہوئی گلستان سادھی کی شہرت محض ایران تک نہ رہی بلکہ سادھی کیونکہ بہت مشہور شاعر تھے اور ان کی غزلیں یا ان کا کلام اس زمانے میں ہی ایران سے باہر مقبول اور معروف تھا تو اسی طریقے سے گلستان سادھی جس میں کچھ قصے ہیں کچھ حکایات ہیں اور اس میں کچھ کلام ہے جو سادھی شرازی کا ہے کہ وہ قصوں کے درمیان میں اپنی شاعری بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہندوستان سے بارد گیا گلستان سادھی جس میں سادھی کے قصے ہیں حکایات ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے اشار بھی شامل ہیں تو ان کا کلام اور ان کی حکایات یہ ایران سے باہر گئی اور ایران سے باہر بھی بہت معروف اور مقبول ہوئی اب ایران سے باہر یہ کلام اور یہ حکایات جہاں مقبول اور معروف ہوتی ہیں تو اس میں ہندوستان خاص طور پر بہت اہم ہے اور ہندوستان کے لوگ کیونکہ کتھا کہانی قصے میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے تو جب شیخ سادھی کی حکایات نے ہندوستان کا رکھ کیا تو یہاں پر انہیں بہت پذیرائی ملی واضح رہے کہ شیخ سادھی خود ہندوستان رہے اور اپنی سیاحت کے دوران انہوں نے سومنات کا مندر بے دیکھا اس کا ذکر بھی انہوں نے اپنے کتاب میں کیا ہے تو بہرحال جو ان کی حکایات ہیں وہ ایران سے نکلی اور ایران سے نکل کر انہوں نے دنیا بھر کا سفر کیا مختلف زبانوں میں ان کے تراجم ہوئے ہندوستان میں بہت معروف ہوئے مقبول ہوئے اور یہی نہیں ہندوستان میں جو تیگر کتب تھی یعنی جو حافظ اس شیرازی کا کلام ہے جو ان کا مجموعہ ہے وہ مولانا روم کی مسنوی اور شہنامہ فردوسی کی تو یہ تینوں کتب جس طرح مقبول ہوئیں اسی طریقے سے ہکایات سادھی بھی اس زمانے میں بہت معروف اور مقبول ہوئیں ہکایات سادھی اپنے اندر نہ صرف علم اکل اور دانش کا مجموعہ لیے ہوئے ہیں بلکہ یہ وہ ہکایات ہیں وہ قصے ہیں وہ کہانیاں ہیں جو عام زندگی کے حوالے سے ہمیں بہت سی دانائی اور حکمت کی باتیں بیان کرتی ہیں